جتنا مرضی مسلم ممالک اسرائیل کے ساتھ دوستیاں بڑھا لے کہتے رہے کہ ہم اس خطے میں امن چاہتے ہیں اس لیے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لے کر آ رہے ہیں لیکن اسرائیل جتنا چلاک دشمن مسلم دنیا کے لیے کوئی بھی نہیں کیا مسلم دنیا کو یہ حکم نہیں کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست اور اپنا حمایتی نہ بناو یہ بیان سنیں پھر آپ کو بتاتے ہیں عمران خان کی کون سی کوشش کو کیسے اسرائیل نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود و النصارہ اولیاء اہل ایمان یہود اور نصارہ کو اپنے حمایتی اور پشت پناہ نہ بناو بعضہم اولیاء و بعض وہ خود ایک دوسرے کے ان میں سے بعض بعض کے پشت پناہیں مددگار ہیں اس کے بارے میں حالی میں میں نے رائے ظاہر کی ہے کہ یہ در حقیقت پیشنگوئی تھی جو اس دور میں آ کر پوری ہوئی ہے جب قرآن نازل ہوا ہے تب تو صورت وہ تھی جو ہم پڑھ آئے ہیں ہم نے تو ان کے مابین دشمنی اور بغض پیدا کر دیا دشمنی نہیں ہے شریر ان کی آپس میں اور کچھ تو خون ہوتا رہا ہے لیکن یہ کہ ایک پیشنگوئی تھی جو پوری ہوئی ہے اس صدی میں آ کر بالفور ڈیکنریشن کے بعد سے صورتحال یہ بنی ہے کہ ان کا گٹ جوڑ شروع ہوا ہے اور پھر اسرائیل کی حکومت قائم ہوئی ہے اور وہ ہوئی ہے برطانیہ کے زیرے اثر اور امریکہ کے زیرے اثر اور اب بھی اگر وہ قائم ہے تو اصل میں انہی عیسائیوں کی سپورٹ کی وجہ سے قائم ہے وہ عیسائی سپورٹ جو کر رہے ہیں کہ ان کے مبالک کی ساری معیشت کو یہودی جو بینکرز ہیں انہوں نے قابو میں کیا ہوا ہے تو اب ان کا گٹ جوڑ جو ہے وہ اس درجے ہو چکا ہے آپس میں گتھ گئے ہیں کہ ان کی مالیات ساری عیسائی ممالک کی مالیات پر قبضہ ہے یہودیوں کا لہٰذا ان کی ساری سپورٹ جو ہے ملٹری سپورٹ وہ یہودیوں کو حاصل ہو رہی ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا الیہودا والنسارہ اولیاء مت بناو یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنے حمایتی اور پشت بناو بعضہم اولیاء اور بعض وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ اور جو کوئی تم میں سے ان سے دوستی رکھے گا ان سے پیکٹ کرے گا ان سے اپنی حمایت تلاش کرے گا فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا پھر ہم اسے مسلمان نہیں سمجھیں گے ہماری نگاہوں میں وہ یہودی اور نصرانی ہیں اِنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا آپ کو یاد ہوگا اس وقت پاکستان ایران اور سعودی عرب کے درمیان معاملات تیع کروا رہا ہے عمران خان نے ایران کا دورہ بھی کیا سعودی عرب کا بھی دورہ کیا اور واضح کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایران اور سعودی عرب اب بس کریں اب بس کریں یہ دشمنی اور ایک ہو جائیں مسلم دنیا کے اتحاد کے لیے یہ آرٹیکل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سعودی عرب یہ خواہش ظاہر کر رہا ہے کہ ہم ایران سے تعلقات کو معمول پر لانا چاہتے ہیں اور کسی ایگریمنٹ کی طرف جانا چاہتے ہیں اور اگر ایران اور سعودی عرب میں دوستو دشمنی ختم ہو گئی تو یہ مسلم اتحاد کے لیے کسی انقلاب سے کم نہیں ہوگا کیونکہ مسلم دنیا آج تک اسی لیے ایک ساتھ نہیں ہو پائی کیونکہ دنیا کے دو بڑے اسلامی ملک ایک ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے ایران اور سعودی عرب ہمیشہ سے لڑتے آ رہے ہیں ویسٹ اسی کا فائدہ اٹھاتا ہے اور سعودی عرب اور ایران کو لڑوا کر مسلم اتحاد میں دڑاڑ ڈالتا ہے اور اس دفعہ پھر سے اسرائیل نے یہ کام کر دیا ہے اور عمران خان کی کوششوں کو جھٹکا دیا ہے ایران اور سعودی عرب کو ایک دفعہ پھر سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سعودی عرب پر ایک حملہ ہوا ہے گدشتہ روز جس میں سعودی عرب کے تیل کو نشانہ بنایا گیا ہے اور کچھ ٹینکرز پر تو آگ بھی لگ گئی اس کے بعد اسرائیل سعودی عرب کی حمایت میں سامنے آیا ہے اسرائیل ایک مسلم ملک کی حمایت میں سامنے آ گیا ہے وہی اسرائیل جو ہزاروں مسلمانوں کا قاتل ہے مسلم فلسطینی بچوں کا قاتل ہے آج سعودی عرب کی حمایت میں سامنے آیا ہے اسرائیلی وزیراعظم نفطالی نے ایک ٹویٹ کیا اس حملے کے بعد اور کہا کہ ایرانی حمایت یافتہ حوسیوں کے ہونناک حملے کے بعد اسرائیل کی مملکت سعودی عرب سے اپنے دھک کا اظہار کرتی ہے انہوں نے کہا کہ یہ حملہ اس بات کا مزید ثبوت ہے کہ ایران کی علاقہ جہاریت کی کوئی حد نہیں ہے اور ایران کی اسلامی ریولیشنری گارڈ کوپس کو دہشتگردی کی فیرت سے نکالے جانے کی کوششوں کو تقویت ملتی ہے یعنی کہ اسرائیل یہاں سعودی عرب کو اکسا رہا ہے کہ یہ سب ایران کروا رہا ہے جس سے امران خان کو یہاں ایک ہار کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جسے ہمیں ماننا ہوگا کہ ایران اور سعودی عرب میں جو دشمنی ہے وہ اب مزید بڑھ رہی ہے یہودی لوبی عرب میں بہت مضبوط ہو چکی ہے یہ کبھی بھی ایران اور سعودی عرب کی دوستی نہیں ہونے دیں گے پاکستان کو بھی اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے تاکہ دونوں ممالک میں جو رابطے شروع ہوئے ہیں وہ جاری رہیں اور ایک وقت آئے کہ دونوں ممالک کسی ایگریمنٹ پر پہنچ جائے اور اپنی دشمنی بھلا کر دوستی کر لیں لیکن اسرائیل اور ویسٹ یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ سعودی عرب اور ایران ایک ہو جائیں موسیقی